بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرز جو آج میں آپ کے سامنے سٹوری رکھوں گا یہ سٹوری بڑی دلچسپ ہے اور یہ سٹوری ہے پرانی یہ سٹوری ہے کوئی آج سے بیس بائیس سال پرانی لیکن یہ سٹوری آج میں کیوں بیان کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ میرے ذہن میں یہ سٹوری آج بھی تازہ ہے آج بھی نئی ہے یہ اپنی نویت کی ایک ظالمانہ اور دردانہ قسم کی سٹوری ہے اور ایسی ظلم کی ایک تاریخ رکم ہوئی کہ میں سوچتا رہا کہ میں کسی ڈراما لکھنے والے کو جسٹوری دوں کسی فلم لکھنے والے کو جسٹوری دوں اس کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری بننی چاہیے اتنا ظلم یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک شیئر لازمی کریں اپنا گاؤں کا نام ہے کوٹ حبیب سنگھ یہ پنڈی بھٹیاں کے قریب ایک گاؤں ہے میں وہاں پر گیا سن انیس سو اٹھانوے یا سن انیس سو نینانوے کے قریب لگ بھگ ان سالوں میں اچھا میں نا ینگ تھا نوجوان تھا عمر تھی لگ بھگ انیس یا کوئی اٹھارہ انیس سال ہوگی بیس سال ہوگی مجھے ایک بڑا شوق ہوتا تھا میں میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں لوگوں کا ایک انٹرویو کیا کرتا تھا لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے جی تو ان سے پوچھتا کہ ان کے تاثرات کیسے ہیں وہ شادی کے حوالے سے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا رکھتے ہیں تو جی ایک مجھے ایک عادت سی ہوتی تھی تو میں ایسی مطلب بات لوگوں سے کر لیتا میں گیا وہاں مجھے ایک کام تھا میرے بھائی تھے باہر دبائی میں تو انہوں نے اپنے دوست کے ہاں ایک نا کوئی سمان بھیجا تو میں لینے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہم ذرا گھر پہ نہیں ہیں تو ہمارا یہ پڑوسی ہے عزیز بھی ہے ان کے آپ گھر میں سٹے کریں ان کی بیٹھک میں بیٹھ جائیں میں وہاں بیٹھ گیا انہوں نے مجھے پانشنی پلایا کھنا چنہ بنانا شروع کر دیا تو میں وہاں ایک ینگ نوجوان تھا وہ بھی اس کا نام اب مجھے یاد نہیں ہے مذرد سے اس کے ساتھ میں نے یہ سوال جواب کیے میں نے کہا جی کیا حال ہے سید ٹھیک ہے تو آپ شادی شدہ ہیں تو اس نے کہا جی شادی شدہ تو میں اب کہہ لیں نہیں ہوں یعنی شادی میری ہوئی تھی لیکن میری بیوی فوت ہو گئی میں نے کہا جی وہ کیا ہوا مجھے بڑا ایک دکھ سا ہوا کیونکہ وہ نوجوان تھا ینگ تھا تو میں نے کہا جی کیا ہوا اس نے کہا جی میری شادی ہوئی تھی ادھر ایک گاؤں میں تو میری جو مطلب جو بیوی تھی اس نے زہر کھا لیا خودکشی کر لی اور ہسپٹل میں جا کر ڈیتھ ہو گی تو مجھے اور تھوڑا سا تجسس پیدا ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو پھر میں نے کہا نہیں یار یہ کھول کے بتاؤ وہ بندہ لیٹا ہوا تھا تو ذرا صدا ہو کے بیٹھ گیا اور وہ آنکھوں میں اس کے پانی آ گیا اور اس نے وہ سٹوری اپنی شروع سے سٹارٹ کر لی اس نے کہا جی اصل میں ہوا ایسے کہ میرے جو سسرال والے ہیں وہ فلان جگہ کے ہیں تو وہاں جو لڑکی کا بھائی تھا اور اس کی بیوی یعنی میری بیوی کی بھابی وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے میری بیوی کی اپنے سالے سے یعنی میری بیوی کا بھائی اپنے سالے کے ساتھ اپنی بیوی کے بھائی کے ساتھ اپنی اس بہن کی شادی کرنا چاہتے تھے انہوں نے کوشش بھی کی کہ میری وہ بہن ہے میرا جو سالہ اس کے گھر میں آتا جاتا تھا ظاہرہ بیوی کا بھائی تھا ان کے کورلیشن بھی قائم ہو جائیں پیار مبت تھا بھی ان کو یعنی یہ اس کا میری بیوی کا اس لڑکے کے ساتھ افیر بھی تھا کیونکہ گھار آتا تھا بھابی بھی سپورٹ کرتی تھی بھائی بھی لیکن ماں اور باپ میری بیوی کا جو سسر تھا میرا یا ساس باقی لوگ اس رشتے پر راضی نہیں تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی شادی وہاں ہو بہت زیادہ انہوں کو ظاہرہ بیہیونوں کا بہو کا اچھا نہیں ہوگا تو اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری جو بیٹی ہے اس کی شادی ہماری بہو کے بھائی سے ہو یا یہ مسئلہ چلتا رہا اس نے کہا یہ مسئلہ چلتا رہا آخر کیا ہوا کہ شادی میرے سسر اور ساس کی مرضی سے ہمارے میرے ساتھ ہو گئی اور وہاں نہیں ہوئی اچھا سسادی ہوگی آتے جاتے رہے ملتے گلتے رہے برحال میں نے اپنی بیوی کو ایک آتھ بار دیکھا کہ وہ اپنی چھاتی کے اوپر اس نے تصویر رکھی ہوئی ایک لڑکے کیا اور وہ رو رہی ہے دیکھ کر میں نے ایک بار اس کو پکڑ لیا تو میں نے کہا یہ کون ہے جس کے پیچھے آپ روتی ہو میں شوہر ہوں آپ کا تو اس نے کہا نا پوچھیں تو میں نے اس کو جب کافی مرتبہ مجبور کیا تو اس نے کہا یہ میری بھابی کا بھائی ہے میں اس کے ساتھ پیار کرتی تھی میرا بھائی چاہتا تھا میری بھابی چاہتی تھی کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو اور مجھے وہ سپورٹ کرتے تھے اور ہمیں موقع دیتے تھے گھر میں کہ آپ مل گئے لو لیکن میری امی اور ابو راضی نہیں تھے تو انہوں نے میری شادی زبردستی آپ کے ساتھ کر دی ہے وہ لڑکا کہتا جب میں نے یہ ساری سٹوری سنی تو میں نے اپنی بھی کو کہا کہ ٹھیک آپ مجھ سے طلاق لے لو آپ اس کے ساتھ چلی جو کہتی میں طلاق آپ سے لے بھی لوں پہل تو میں لے ہی نہیں سکتی میرا ماں باپ نہیں راضی اگر میں لے بھی لیتی ہوں تو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میرا والدین راضی نہیں ہے برحال یہ باتیں چلتی رہی ہیں وہ کہتا ہے جی میں نے کوئی اتنا خاص ایکشن نہیں لیا لیکن مجھے دکھ بڑا ہوا مجھے پریشانی بڑی ہوئی کہ بیوی میری ہے روتی کسی اور کے لیے ہے اور مطلب یہ تصویر سینے پر رکھی ہوئی ہے بڑا مجھے رانج ہوا برحال بیوی میری آتی ہے مائکے ملنے کے لیے اس کی بھابی اور بھائی نے اس کو کمرے میں بٹھا کے تو انہوں نے اپنے سامنے چوہ مار یا جو بھی یہ گولیاں شولیاں گندم والی ہوتی ہیں کوئی اس طرح کی گولیاں سامنے راکھ کے انہوں نے کہا جی کہ یہ گولیاں پڑی ہیں زہر کی اچھا یہ گولیاں آپ نے کھانی ہیں اگر آپ نے نہیں کھانی تو پھر ہم دونوں میاں بیوی یہ گولیاں کھا کر اپنی زندگی ختم کر لیں گے جب یہ بیس چلنے لگی تو تھوڑے چند منٹوں کے بعد وہ گولیاں جب بھائی اپنے موہ میں ڈالنے لگا تو بہن نے کہتا میری بیوی نے وہ گولیاں چھین کر اپنے موہ میں ڈالی اور اوپر سے پانی پھی لیا آپ جونکہ ان کا پلین تھا کہ اس کو مارنا ہے اس کو اس کے گھر میں نہیں ہم نے بسنے دینا کیونکہ ہمارے ماں باپ نے جو شادی کی ہے یہ ہماری مرضی سے نہیں کی اب وہ کہتا ہے جی وہ بیوی میری انہوں نے کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ بتایا ہی کسی کو نہیں کہ اس نے یہ زہریلی گولیاں کھا لیں ہیں اور وہ اس کی جب این موت قریب آگئی کہہ لیں کہ جنی وہ زہر سے کافی حد تک اس کا بن گیا مسئلہ اندر اس کا خراب ہو گیا کام تو انہوں نے بتایا جی اس نے تو زہریلی گولیاں کھا لیں ہیں ہمیں بتایا نہیں ہیں یہ تھے ہم سوئے پڑے تھے تو جناب اس کو اٹھایا ہسپٹل لے گا مجھے اطلاع کی گئی میں گیا تو میرے سالے نے جناب مجھے ملنے نہیں دیا آپ کی وجہ سے ہماری بہن ماری ہے یعنی الٹا وہ اس کو جیسے کہتے ہیں الٹا چور کو اطوال کو ڈاٹیں تو وہ بھائی نے لڑکی کے بھائی نے اس کو ڈاٹنے شاندنے یہ آگے گیا تو شاید وہ بچ بچ نہ جائے جا معاملہ بن جائے کوئی اس طرح علاج موالدہ بہتر ہو جائے یہ پیسے کرچ کر دیں وہ کہتا جی میں نے اس کا وہ حسار توڑا اس کو کا کے سائیڈ پہ ہو جاؤ ورنہ میں آپ کو ماروں گا میں گیا تو دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت کی کشم کشمی ہے تو میں نے مجھے اس نے کہا کہ نہیں مجھے بچا لو میں نے کہا جی اب آپ نے زہری اتنی کھا لی ہے اور اتنا ٹائم گزر گیا ہے تو آپ کا بچنا نام ممکن ہے اس طرح وہ کہتے ہیں جی میری جو بیوی تھی تو اس کی ہو گئی ڈیتھ انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹنم بھی نہیں ہونے دیا ہے پیسے دے دوا کہ انہوں نے اس کی بھیت اٹھائی گھر میں لے گئے اور میں کہتا ہوں کہتا ہوں اس وقت سے یہ کتنے رانج میں ہوں اتنی پریشانی میں ہوں کہ یہ سٹوری کیسے بنی اور کیسی ایک بہن اپنا کیسا بھائی ہے کیسی بھابی ہے انہوں نے ایک ایک ینگ بہن کی زندگی کو کیسے انہوں نے تباہ کیا کیسے اس بچاری کو موت تک پہنچایا کتنا ظالم جے معاشرہ ہے کتنا انتقام کی آگ بھڑکتی ہے اس معاشرے کے ذہنوں میں کہ انہوں نے مطلب ناظرین یہ دیکھیں کہ انتقام کی آگ کا انتازہ لگائیں کہ ایک جوان بہن کی زندگی لے لی یہ ہے ہمارے معاشرے میں ظلم کی ایک بھڑکتی ہوئی آگ آپ دیکھ رہے ہیں گوٹنیوز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں اللہ